مدرس آرابیہ ریمنٹ تبلیگی جماعت کے مدرسہ ریمنٹ کے ایک آل مدینہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں فلسطین کے آج انہوں نے جو دو وضاحتیں کی ہیں یقین مانے میرے تو آنکھوں میں آس ہوا پہلے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں مشہور ہے کہ جو حماس وہاں کی مجاہدین کی تنظیم ہے اس کا سلنام حرکت المقاویمت الاسلامیہ فرما یہ تنظیم کے اوپر الزام ہے کہ یہ آل تشیئیں کہ ایک ہزار فیصد جھوٹ ہے یہ سارے آل سلط والجماعت سنی مسلمان ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا کے بخشش میں واضح طور پر اس بات سے انکار کرتا روح کی حماس شیعہ ہے حماس کی بوری تحریک سننے ہیں اور اس میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے اور ان پر شیعہ مذہب کا الزام لگانا منافقین کی طرف سے ان پر بہتان ہے آپ کی بھائی شیخ محمود الحنفی فلسطین میں رہتا ہوں شہر گازہ میں رائمند کی طلب علم تھا دو ہزار سفارل ہے میں بھی علم ہوں حافظ ہوں یہ میرا شہادہ کہ حماس والوں میں سے وہ شیعہ نہیں ہے سب سننی ہے اور دوسرا انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی چہرے پہ نکاب پہنے ایک لڑکا میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے وہ فلسطینی ہے اس کی والدہ پیچھے سے آئی ہے اور آکے کہنے لگی کہ چہرے کے کوئی چھپایا ہے شہادت میں لگی اگر تو شہید ہو جائے گا تو تیری ماں کل قیامت میں شہید کی ماں کہلائے گی خود آئی اور اپنے بیٹے کے موں سے وہ نکاب اتار دی موسیقی یہ اس جیسی بہادر ماں انہیں وہاں بہادر بیٹے جنے میرے ساتھیوں آج وہاں پانچ سو کے لگ بگ معصوم بچے ہیں جو شہید ہو جو گئے ہیں یہ پچھلے تین دن میں پانچ سو کے لگ بگ اور چودہ سو سے زائد میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہاں کے بڑوں کے شہدہ کی تعداد اور اسرائیل جیسے خونخواہ درندے نے وہاں پر بم مارے ہیں جسے ہسپتال کہتے ہیں وہاں پر بم مارے ہیں جسے سکول کہتے ہیں وہاں پر بم مارے ہیں جسے امن کے ہیڈکورٹر کہتے ہیں یہ جنگی اصولوں کی خلاف ورزی ہے لیکن کوئی ملک اس پہ کیا احتجاج کر رہا ہے یہ کل کی بات ہے امریکہ نے اپنے فوجی بیجے اور غزہ میں بیجے یہ غزہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے اسقلان وہ زمین ہے جو اس بات روپے جہاں حافظ ابن عجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کا مسکن اور مولد ہے انہیں فوجی بیجے اور کھلا کھلا کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ٹھہریں کیا ہم مسلمان ملکوں کی حمد مر گئی ہے یہ پوری عرب دنیا موجود ہے یہ باقی تو چھوڑیں ہمارا ملک ایٹمی طاقت ہمارا ملک اسلامی نام پہ اسلامی کلمے پہ بناو موجود ہے ہم نہیں بات کر سکتے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ٹھہریں ہم نہیں اپنے وہاں پر افرادی قوت بیج سکتے ہم منحیث القوم اس وقت بزدل بن چکے ہیں کیا حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ جب تک وہاں سرزمین امن میں رہے گی مسلمان امن میں رہیں گے اور عرض مقدس میں اگر فساد پھیل گیا عالی اسلام میں فساد پھیل جائے گا اور میرے ساتھیوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لئے کہتا ہوں یہ رات کی بات ایک میرے شاگرد نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کی لڑائی ہے تو ہم اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے وجہ کیا ہمیں کر لینا چاہیے انہیں ایک ملک ہے باقی کافر ملکوں کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا انڈیا کو کیا فلاں کو کیا فلاں کو کیا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ضروری وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ میرے نوجوان کو پتا چلے کہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ کیا اور اسے تسلیم ہم کیوں نہیں کر رہے قائد عاظم محمد علی جنہ نے انیس سو اٹھالیس میں سے ناجائز بچہ کیوں کہا تھا اور عالی اسلام کے سینے میں خنجر لگنے کی بات کیوں کی تھی اور آج تک ملک پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ بات کیوں لکھی ہوئی ہے کہ سوائے اسرائیل کے لیے پوری دنیا میں کارامد ہے اسرائیل پہ اس پہ نہیں جا سکتے آپ وجہ سنیں میرے نوجوانوں آج تاریخ آپ بھول بیٹھے ہیں اسرائیل نام کا اس دھرتی پہ کوئی ملک موجود نہیں ہے یہ تو غاصب لوگ ہیں یہ تو فلسطین ملک ہے فلسطین میں یہودی آئے جرمنیوں سے مار کھا کے جب جرمنی میں مار کھا کے آئے انہیں اپنی کالونی بنائی اپنی زمین خریدی میرے عرب مسلمان فلسطینی بھائیوں سے اپنی زمین خرید لی تو زمین دے دی گئی بیچ دی گئی یہ زمین خریدتے گئے خریدتے گئے کالونیا بنا لی اور کالونی پہ اپنے بندوں کو ریاش دے دی تو کوئی ایشو نہیں ہے دنیا میں لوگ جاتے ہیں پراپلٹی خریدتے بھی ہیں لیز پہ بھی ملتی ہے ملکیت پہ بھی ملتی ہے لیکن ایک عرصہ گدرا جب یہ بڑی طاقت میں آگئے تو اسی کو ملک ڈکلیئر کر کے انہیں اسرائیل بنا لی یہ کوئی زرطی پہ ملک نہیں ہے کہ ان کا کوئی اپنا ملک ہے کوئی اپنی کنٹری ہے کوئی اپنا علاقہ ہے یا کال میرے گھر میں کوئی آئے اور میرے گھر میں ایک جگہ اس کو میں بیچ کے دے دوں وہ اپنی ریاست ڈکلیئر کر لے اس سے بڑی غدداری اور کیا ہوگی اور آج ہم اس کے توپ تو فنچے کی وجہ سے اب ہم اس کے جنگی ہتھیاروں کی وجہ سے یہ ڈھیر ہو جائیں اور ہم اس کو تسلیم کر لیں اس لئے عرب دنیا کی اکثریت نے بھی تسلیم نہیں کی اور پاکستان نے بھی تسلیم نہیں یہ اسے رات میں نے بات بہتا ہے وہ لڑکا کہتا ہم نے سمجھا اسرائیل ایک بلک ہے میں نے کہا مسلمانوں کی کالونی خریدی اور اس پر اپنا ملک بنا لیا اسے ملک کہتی ہے یہ سیاست ہوتی ہے تو مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دو تین باتیں کرتا ہوں نمبر ایک ہم لوگ آج اقوام متحدہ کی پابندیوں میں بیٹھے ہیں ہم لوگ ویزاز کی پابندی میں ہم بغیر ویزاز بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتے سفر کریں تو اپنے ساتھ سوئی بھی نہیں لے جا سکتے میں نے تین بر ریاضم کے سفر کی ہیں میں بہت اچھی طرح کے معاملات جانتا ہوں میں دنیا کے کئی ملک گم ہوں آپ ایک سوئی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے سوئی تو چھوڑیں اگر پچاس ام ام سے زیادہ آپ کے پاس صرف بارڈی سپری ہو تو آپ وہ بھی نہیں لے جا سکتے تو ہم فلسطینیوں کی مدد میں کہاں تک جائیں گے لیکن منحیث القوم جو ہم کر سکتے ہیں تو ہم تین کام ہیں جو میری نظر میں ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ان کے لئے دعائیں تو کر سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ان کے لئے دعائیں تو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پر ایت تسترہ کی آفت کو دیکھتے تو خطبہ جمعہ میں حضور اللہ علیہ السلام قنوط نازلہ پڑھتے تھے آج میری کوشش ہے میں انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں قنوط نازلہ خطبہ بھی پڑھوں گا قنوط نازلہ بھی پڑھوں گا اس کے اوپر آپ نے آمین کہنا ہے وہ قنوط نازلہ ہم پڑھیں گے اس کو نمازوں میں بھی پڑھنا چاہیے نماز میں میں جب تک سمجھاؤں نہیں شروع نہیں کراؤں گا ورنہ عام بندے کو رکو اور سجدے کے پتہ نہیں چلے گا لیکن آج خطبے میں میں پڑھنا ہے انشاءاللہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے تو ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں یہ پہلا کام ہم مسلمان بچائے بیٹھ کے اللہ سے مانگیں طاقت جتنی ہوتنے چلیں گے میرے مولا مجھ سے اتنی طاقت تھی میں نے وہ صرف کی راتوں کو اٹھ کے خود بھی بیٹھیں گھر بھی بتائیں کل قیامت پہ اپنی طاقت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی طاقت پہ کتنا عمل کیا نہیں دیکھی جا سکتی وہ ویڈیوز جو ان کے بچوں کی ہیں نہیں دیکھا جا سکتا آدھ آدھ دھڑ کٹا ہوا ان کا یہ پہلا کام ہے کہ ہم ان کے لئے اللہ سے مانگیں آپ کو پتے دعا کیا ہے اللہ کے دفتر میں اپنی اپلیکیشن جمع کرا دینا ہم نے تو اپلیکیشن دے دی تو یہ پہلا کام دوسرا کام سوشل میڈیا پہ ہماری آئی ڈیز ہیں خدا کے لئے اس پر سردار اور پتھان کے لطیفے شیئر کر کے فلم سٹاروں کے چیزیں شیئر کر کے کوئی گانے کوئی ڈراماز شیئر کر کے اپنی آقبت برباط نہ کرے اپنے قبر کے بچھو اور ساپ نہ جمع کرے یہ اہل فلسطین کے لئے پوسٹنگ کیوں نہیں کرتے یہ ان کی بات کو جاگر کیوں نہیں کرتے بند ہوتی آئی ڈی ایک نہیں ہزار بند ہوتے لیکن جتنی طاقت میری ہے میں اتنی تو چلوں گا میرے پیج پر ڈیڑھ ملین فالوورز ہیں ہم نے قادیانیت کی مصنوعات کے بائیکارٹ کے لئے مہم چلائی دنیا کے چھے بر عاظم سے ستائیس ہزار سٹرائک صرف میرے پیج پہ آئی ہیں اور انہیں گیارہ مہینے کے لئے ہمارے پیج کی ریچنگ بند کر دی میں نے کہا مجھے قبول ہے لیکن میں قادیانیوں کے خلاف چھپ ہو جاؤں یہ نہیں ہو ستا ڈیڑھ ملین فالوورز کا پیج یہ کوئی مزاق نہیں ہے ون پوائنٹ فائف ملین پلس یہ فائف ملین پلس کیا پورے کی پورا حضور کی دین پر خط پر ربوت پر قربان ہو جائے کل قیامت میں بخشش مل جائے مالیہ سودہ سست ہے مہنگا نہیں ہے ہم نے دنیا میں اس کو قبر پر ساتھ لے کے نہیں جانا ہم نے دینی ترتیب پر رکھا تو اپنی آئیڈیز اپنی پہچان اپنی ترتیبوں کو اللہ کے لئے کریں فلسطین کے حق میں کریں حضور کے دین پر کریں اور یہ جو ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں آج میں یہاں کھانا کھا رہا ہوں یہ اسٹیٹس ہے اسے اسٹیٹس کہتے ہیں یہاں فلسطین کے لئے روزانہ کی بنیاد پر کیوں نہیں لگاتے ہیں میں اپنی بات کروں میرا اب بھی آپ اسٹیٹس کھول کے دیکھیں میں یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ہزار سے اوپر تو اس کے ویو ہوں گے صرف ایک اسٹیٹس کے دو دو تین تین گھنٹے میں میں نے کبھی چیک بھی نہیں کیا کتنے مندے دیکھ رہے ہیں کیوں میں اس کو دین سمجھتا ہوں اور دین کی بنیاز پر آگے چلا رہا ہوں کسی کو شک ہو تو ابھی آ کر دیکھ لیں کہ اس کے ویو کتنے آتے ہیں دس منٹ کے اندر آپ دیکھ لیں تو آپ یہ کیوں ریک کر سکتے ہیں ہم میں یہ غیرت کی چیز کیوں نہیں پھوٹتی کہ ہم اپنے پیکج اپنے ڈیٹاس ہمیں اچھالی جاتی ہے بتائی جاتی ہے میڈیا کے ساتھ یا کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے یا کسی کو عزتوں سے نواد آ جاتا ہے تو دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈیز کو سوشل میڈیا کی تمام آئیڈیز گوگل ٹیون ڈاٹ پی کے ٹویٹر انسٹاگرام ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب جتنی ہیں فلسطین کے لئے وقف کر دیں نمبر تین اسرائیلی مصنوعات کا بائیکارٹ کر دیں جتنی اسرائیلی مصنوعات ہیں جس کے شروع میں سات سو انتیس اس کا بارکورڈ ہے سیون ٹو نائن آپ بارکورڈ دیکھ لیں یہ سات سو انتیس جس کے شروع میں آگیا ہے کوئی اسرائیلی مصنوعات ہیں چاہے وہ سیون اپ ہو چاہے وہ میرنڈا ہو چاہے وہ پیپسی ہو چاہے وہ کوک ہو کیا موت پڑ جائے گی اگر میں فلسطینیوں کے حق میں انبیاء کی سرزمین کی حفاظت کے لیے اس اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکارٹ کر دوں گا کیا میرا ان کوڑ ڈرنکس کے بغیر حازمہ خراب ہوتے ہیں مجھے موت آ جائے میں تو استعمال نہیں کروں نہ ہم یہ تیہ کریں کیا ہوتے ہیں ہم اللہ کی دربار میں کہہ دیں گے کہ یار رب کریم ہم نے ان کفار کو معیشت مضبوط نہیں ہونے دی میں مثال دے رہا ہوں میرے ان کوڑ ڈرنکس خریدنے سے ایک گولی تو کلاشنکوف کی آرام سے آ جائے گی میں نے سو روپے کی ایک بوٹل لے لی ہے تو میں نے دو گولیاں تو فلسطینی مسلمان بچوں کو جو لگ رہی ہیں وہ تیرے اور میرے پیسے سے لگ رہی ہیں کہاں تک جائیں گے کہاں سوچیں گے کس جگہ تک ہم بیٹھیں ہم یہ سمجھتے ہیں میرے ایک بوٹل خریدنے سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہوگا وہ اس سے دو بلٹ لے کر میرے فلسطینی بچوں کے سینے پر مارے گا کل خیامت میں مجھے اللہ کیا جواب دیں کہاں تک چلے بندہ جتنی طاقت ہے اس طاقت کے بلبوتے پر رب کریم کے درواز میں ہم کہہ پائیں گے اللہ ہم نے اپنی طاقت کی مکلف قابل کیا میری طاقت تھی میں نے آپ تک میسج دینا تھا میں نے اپنی قبر اس بات پر چھڑوانی تھی کہ میں بول سکتا تھا میں گونگا شیطان نہیں منا میں بولا میں نے کہا میں نے ایک ایک جگہ تک اپنی آواز پہنچائی سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں ہر مسلمان تک جہاں تک ریچنگ جا سکتی ہے پہنچے گی یہ بات لیکن ہم لوگ کیوں نہیں کرتے آئی یہاں سے اٹھنے کے بعد مسلمانوں دست بستا نہیں میں آپ کی غیرت پر دست تک دیتے ہوئے کہتا ہوں خدا کے لئے یہ تین کام ہم کر سکتے ہیں ہم کر اس کے علاوہ کوئی کام ہے آپ ہم بتائیں میں سوشل میڈیا میں دنیا میں یہ بات کرو گا کہ ہم یہ بھی کرنے چاہئے یہ بھی کرنے چاہئے تو جہاں سے اٹھنے کے بعد یہ بات تیہ کر لیں ہم خود بھی دعا مانگیں گے گھروں میں بھی کہیں گے کرو گے انشاءاللہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ہاتھ کڑے کر کے آپ وادہ کریں گے فلسطین کے حق میں خود بھی دعا کریں اپنے گھر میں بچوں کو بیوی کو بیٹیوں کو بیٹوں کو کہو گے نمبر دو اپنی آئیڈیز کو فلسطینیوں کے حق میں آپ استعمال کرو گے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں رنگین ہو جائے ہماری آئیڈیز فلسطین کے حق میں اور نمبر تین اسرائیلی مسنوات کا بائی کارٹ کریں گے دیکھیں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کریں گے انشاءاللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہاتھ کڑے کر کے وادہ ہے نا جزاکم اللہ اللہ آپ کا بھل